ناظرین یہ امریکی محققین ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ نشاندہی کی کہ نائن الیون دراصل ایک جھوٹھی اور فریب دہی پر مبنی کاروائی فالس فلیگ آپریشن تھی اگرچہ امریکہ سے باہر بھی محققین کے گروہ سانہ استمبر کے بارے میں تحقیقات میں مصروف ہیں لیکن اس سانہے کی مجرمانہ نویت کو پوری بہادری سے منکشف کرنے والے اور اس کے پسپردہ حقائق کو بے نقاب کرنے والوں کی تحریک کی قیادت امریکی دانشواری کر رہے ہیں یہ لوگ نہ صرف اپنی اشرافیہ یعنی الیٹ کلاس کے پنجوں میں جکڑی حکومت سے نہ بردازما ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں سرمایہ دار کارپوریشنوں کے قبضے میں گرفتار ذراعہ ابلاغ اور استبدادی تعلیمی نظام کے شکنجے میں پنسے عوام الناس کی محاسمت کا بھی سامنا ہے امریکہ کے تمام ادارے چند بے انتہا اور ناقابل تصور امیر خاندانوں کے ایک گروہ کے انتہائی پوشیدہ اور مستقل شکنجے میں گرفتار ہیں اور یہ خاندان خونی رشتوں بہمی شادیوں اور کاروباری مفادات کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں یہی خاندان امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کی معیشت کو کنٹرول کر کے عالمی سیاست کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ناظرین یہ الفاظ ڈاکٹر مجاہد کامران کی کتاب 9-11 and the New World Order کے ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ محترم ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا شمار چند ایسے دانشوروں میں ہوتا ہے جو 9-11 واقعے کو امریکہ کی انسائٹ جاب کہتے ہیں آپ کے اس موقف کے حوالے سے کیا دلائل ہیں ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے مقصر بیان فرما دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 9-11 کے بارے میں جو حقائق نام نہات حقائق اور وضاحتیں اور توجیحات جو سرکاری طور پر بھی اور جو جسے ہم مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں اس پہ جو آ رہی ہیں اور مین سٹریم میڈیا بھی جو ہے یہ امریکی حکومت کا ایک عزو ہے ایک پروپیگنڈے کا احتیار ہے ان میں اتنے تضادات ہیں بہمی تضادات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ یہ حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ جان فارمر جو سینر کاؤنسل تھا 9-11 کے سرکاری کمیشن کا اسے کین کمیشن بھی کہتے ہیں اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں جس میں اس نے کہا ہے کہ حیران کن بات یہ ہے اور اس کی میں رہا پس کوئی توجیہ نہیں ہے کہ کانگریس کو اور کانگریس کے جو کمیشن تھا اور میڈیا کو جو کچھ بھی اس بارے میں بتایا کہ کون کس وقت کہاں تھا اور کیا جانتا تھا وہ سب جھوٹ تھا یہ جان فارمر کے الفاظ میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا سکتا ہوں تو جب ان کے سرکاری کمیشن کا سینر کاؤنسل یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں جھوٹ بتایا گیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہے کہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے یعنی امریکن گورنمنٹ جو تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی ان کے عقابرین ان کا وائس پریزنٹ جھوٹ بول رہا تھا ان کا سیکرٹری اف ڈیفنس جھوٹ بول رہا تھا جنمائز جھوٹ بول رہا تھا یعنی اپنے بارے میں بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ کس وقت کہاں تھے یعنی نائن الیون کا واقعہ جس وقت ہوا ہے پہلا جہاز جو ہے سات بچ کر انسٹھ منٹ پر اس نے پرواز کی ہے اور آٹھ بچ کے چالیس منٹ پر آٹھ پینٹالیس پر جا کے یہ ٹکرایا ہے ٹاور سے ان چھالیس منٹوں میں یہ کیا کر رہے تھے تو جو سرکاری کمیشن کی رپورٹ آئی اس میں لکھا ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کے نیچے ایک بنکر ہے جو کہتے ہیں پی ای او سی پریزیڈنٹس ایمیجنسی آپریشنل سینٹر تو ڈک چینی جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کے بیانات کے مطابق نو بچ کے پانچ سات منٹ تک وہاں نیچے چلا گیا تھا لیکن نائن الیون کمیشن نے لکھا ہے کہ وہ دس بجے کے قریب وہاں پہنچا ہے یعنی یہ اتنا بڑا فرق ہے تو یہ کیوں بتایا گیا اس طرح سے اس کی بھی وجہ ہے کہ دک چینی کو وہ بعض ایسے سنگین الزامات سے بھری کرنا چاہتے ہیں جو اس پہ آئد ہو جاتے ہیں اگر وہ اس وقت وہاں موجود تھا تو یہ اتنے تضادات ہیں اور پھر بلڈنگیں جو گری ہیں اس کے بارے میں جو وضاحتیں دیتے ہیں جس میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے کہ جی یہ جہاز جب ٹکرایا تو آگ لگی اور آگ لگنے سے جو سٹیل تھا وہ پگل گیا اور وہ جو جس قسم کے فرش یہ تھڑے پہ امارتوں جو مختلف منازل کھڑی تھی وہ ان لوہے کے جو پلر تھے ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور وہ گری اور ایک پر دوسری گری دوسرے پر تیسری گری یہ سب جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے تجربات کیے گئے ہیں جاپان میں امریکہ میں اور اسٹریلیا میں جہاں کھلے کار پارکوں میں جو آپ کو پھروں کہ چند منزلہ کار پارک ہوتے ہیں انہوں نے آگ لگا کے دیکھی تو وہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ تین سو ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تھا اور سٹیل پندہ سو اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ پر جا کے پکلتا ہے پہلی بات تو یہ ہے لیکن لوگ جب صدمے کی حالت میں ہوں تو یہ ایک تیار شدہ نفسیاتی حصول ہے کہ لوگ اس وقت عجیب و غریب باتیں بھی قبول کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا تجزیہ نہیں کرتے تو اب انہوں لوگوں سے یہ بات کہہ دی کسی نے تجزیہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے کیا لیکن بہت کم لوگوں نے کیا کیونکہ ایسی صورتحال میں اپنی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اور جو خوش و آواز ہے ان کو لوگ قائم نہیں انکر رہتے تو جب امریکہ کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے تو کیوں جھوٹ بول رہی ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے کچھ چیزیں چھپانا چاہے سرک باہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹوین ٹاورز کی بنیادوں میں نینو ٹرمائٹ نام کی ایک کیمیکل تھا نینو ٹرمائٹ جو ہے یہ ایک ایسا ایکسپلوسف ہے ایک ایسا دماغہ خیز مواد ہے جو مارکٹ میں نہیں ملتا یہ امریکہ کی انتہائی حساس لیبورٹیو میں تیار ہوتا ہے صرف افواج کے پاس ہوتا ہے تو ہوا یہ کہ بعد میں جب یہ دھماکہ ہو گیا اور یہ بلڈنگ گر گئی تو بلڈنگ کا بہت سائی سا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا بلکل باریک پانڈر بن گیا تھا گرد میں تبدیل ہو گیا تھا جس میں کرسیاں میز کوئی چیز نہیں ملتی سب چیزیں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں تو اس ڈسٹ کو امریکہ کے ایک سائنسدان ہیں انہوں نے اور پھر ڈاکٹر ڈیلز ہیرٹ ہیں کوپن ہاغن میں ان تین چار لوگوں نے مل کے اس کا تجزیہ گیا تو اس میں ان کو نینو تھرمائٹ کے مل گئی تو اب نینو تھرمائٹ وہاں کہاں سے آ گئی ہے نینو تھرمائٹ تو امریکہ افواج کے پاس ہوتی ہے اور نینو تھرمائٹ کا اس ڈسٹ میں موجود ہونا اس گرد میں موجود ہونا جو بلڈنگوں کے ریزہ ریزہ ہونے سے ہوئی تھی تو یہ تو بزاتے خود نشاندہی کرتا ہے اس بات کی اور بہت سی چیزیں ہیں جس طرح سٹیل اس طرح پگل نہیں سکتا پھر بلڈنگیں جتنی صورت سے گری ہیں تقریباً دس سے چودہ سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی ہیں پھر اینی شاہدین موجود ہیں اور عجیب بات ہے کہ جو اینی شاہدین ہیں جو بلڈنگوں میں موجود تھے اور بچ کے نکل گئے ان کی شہادت کو اول تو انہوں نے سنا نہیں ہے اگر سنا ہے اور دیکھا ہے کہ جو من گھڑت کہانی وہ تیار کرنا چاہتے تھے ریپورٹ کی صورت میں اگر وہ اس سے فٹ نہیں بیٹھتی تو اس کو نکال دیا یعنی شاہدین نے بتایا ہے موجود ہیں وہاں لوگوں کہتے ہیں جہازوں کے ٹکرانے سے پہلے بلڈنگ کی تیہ میں دھماکے ہو رہے تھے ایک فائرمین جس کو انہوں نے تمغے سے بھی نوازا اس نے کہا جی میں دوسری تیسی منزل پہ تھا بیسمنٹ میں دھماکہ ہوا اور میں اس کے بعد ایک پوری سلسلہ وار دھماکے ہوئے مختلف منزلوں پہ اور میں بجائے بار بھاگنے کے میں اوپر کی طرف گیا تاکہ میں رستہ کھوڑوں اگر فائر فائٹر آج ہیں تو میں ان کو وہاں سے لے جاؤں اس نے بھی دھماکوں کی بات کی ہے لیکن اس کی جو شہادت ہے اس کو انہوں نے نہیں سنا پھر بلکہ ایک ٹی وی پروگرام ریکارڈ گیا اس نے بیان دیا لیکن وہ دکھائے نہیں گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ہوتا ہے کچھ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چھپانے کی یہ بات کوشش کی جا رہی ہے جو کوشش کی جا رہی ہے اس بات کو چھپایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں امریکہ کی اپنی سرکار کا ہاتھ تھا بلکہ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی بات ہو جاتی اب آپ دیکھیں نا سٹیل پگھل گیا ہے یعنی ٹرموں کی صورت میں اور within 14 seconds اور پھر تین ماہ تک وہاں جو درجہ حرارت تھا ground zero جس کو انہوں نے کہنا شکر دیا ہے وہاں ایک پادری نے لکھا ہوا ہے میں نے اپنے کتاب میں بھی اس کا درج کیا ہوا ہے اس نے کہا جی کہ مجھے جب ڈیسمبر اور جنوری میں سردی محسوس ہوتی تھی تو میں وہاں چلا جاتا تھا کیونکہ وہاں اب بھی اتنی حدت تھی کہ زمین وہاں اتنے ارسے بعد بھی تو آخر یہ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اگر آپ ایک ایک چیز کا تجزیہ کریں ان کے بیانات کا ایک پروفیسر ہے ڈیویڈ ری گریفن انہوں نے نائن ایلیون پہ دس کتابیں لکھی ہیں یہ فلسفہ کے اور ڈیوینیٹی کے پروفیسر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نائن ایلیون کانٹریڈکشنز یہ صرف امریکی حکومت کے مختلف اکابریان کے بیانات میں جو بہمتزاد ہے ان کو ریکارڈ پیلا ہے اور بساوقات ایک ہی شخص نے ایک چیز کے بارے میں بیان دیا اور بعد میں خود اس کی تردید کی ہے تو یہ چیزیں ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا جی کہ میری تو بیوی جہاز پہ تھی اور اس نے مجھے دو فون کال کی ہیں وہاں سے تو جو بیان تھا ادارے کا انہوں نے کہا جی وہ تو چار لگتی ہیں اور پھر اب ٹیلی فون کالس کی بھی آپ کہانی سن لیں ایک کنیڈین سائنس دان ہے ڈیوڈنی دی ڈی 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 pocket اس نے ایک تجربہ کیا اس نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاز میں سیل فون کتنی دو بلندی تک جا کے ہائٹ تک کام کرتا رہتا ہے اس نے چھوٹا جہاز لیا یہ بڑے جہازوں میں تو انسولیشن بھی زیادہ ہیں چھوٹا جہاز لیا ایک انجن کا اس نے دیکھا کہ سات ہزار فٹ پہ جا کے تو کال ہو ہی نہیں سکتی صفر ہے اس کا امکان تو آپ بتائیں کہ تیس ہزار فٹ کی بلندی پہ جہاز اڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کولیں آ رہی ہیں